تم بھولنا مت جب تمہارا داخلہ ہو رہا تھا نا کنیٹ کالیج میں تو تب بھی تم نے یہی کام کیا تھا اببہ جی میرا داخلہ کرا دے ہوتا ہے اببہ جی نے جب کہا کہ جی انہوں نے کہا جی نمبر کام ہے تو انہوں نے کہا جی پرنسپل کو اٹھا دو مطلب یہی کام کر سکتے تھے نا انہوں نے پرنسپل کو اٹھا دیا وہ سارا کنیٹ کالیج جو ہے سڑک کی اوپر آ گیا ان کو کہے ریفیوٹ کرے انکار کرے اس بات سے جو میں بات کر رہی ہوں سارا آ گیا انہوں نے میسس فیل بوس تھی اس سب آنے میں پرنسپل ان کو واپس رکھا گیا پھر یہ چلی گئی وہاں آپ کو پتہ ہے فوج یہ کہتے ہیں نا ہم اب اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے وہ چلے گئے سی ایم ایچ کے اندر خاص طور پر جو ملٹری میڈیکل کالیج تھا اس کے اندر ایک سیٹ بنائی گئی ان کے لیے یہ وہاں جا کے داخل ہو گئی کیونکہ نمبر کم تھے ایف ایسی میں نمبر کم تھے اس کی وجہ سے ان کو وہاں لے کے گئے اس کے بعد ان کی مائیگریشن کرا دی کینگ ایڈویڈ میڈیکل کالیج کے اندر سب سے ہائیسٹ میرٹ ہوتا ہے بی بی وہاں پہنچ گئی میں تو زمانے میں پڑھاتی تھی وہاں کلاسیں اٹینڈنی کرتی تھی داخلہ جانے سے انکار کر دیا انہوں کا داخلہ نہیں بھیجنا کیونکہ ان کی اٹینڈنس پوری نہیں ہے تو جس پروفیسر نے داخلہ انکار کیا اس پروفیسر کو اسٹی لگا دیا تو وہ تو پیچاری پہلے دن سے اس کو پتا ہے کہ میں ابا جی کو کہوں گی تو میرے ابا جی نے یہ بھی کر دینا اور یہ بھی کر دینا بی بی ایسا کام نہیں ہوگا تم پہلے اپنے آپ کو اس پر سے ڈھکوصلے سے نکالو ہم حکمران خاندان پورے پاکستان کو پتا چل گیا ہے کہ آپ چوروں کا خاندان ہو آپ ڈکیتوں کا خاندان ہو سارے پاکستان کو پتا ہے کہ آپ نے پاکستان کو لوٹ کھایا ہے پنامہ لیکس ہماری لیکس نہیں تھی کنسوسیوم آف جرنلیس نے نکالی تھی جاؤ جا کے ان کو اوپر جا کے کیس کرو کیوں نہیں کرتے کیونکہ ساری دنیا میں تم لوگ بدنام ہو اور ساری دنیا کی بدنامی ہمیں کہ ہمارا لیڈر ہے یہ جو پاکستان کا جو وہ پرائم منسٹر ہے وہ سب سے بڑا چور ہے اب یہ بتائیے ہمارے وقت میں آپ کے آپ کے ابباجان کو